دنیا کا سب سے خطرنا کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں دلی اور گجرات کے بیچ نریندر مودی سٹیڈیم میں دکھا رونگٹے کھڑے کردینے والا مہا مقابلہ جہاں دلی کی گھا تک گینبازی کے آگے گجرات کے بڑے بڑے بلے باز گھٹنے ٹیکنے پر ہو گئے مجبور تو آگر کیسے عشان چرما اور مکیش کمار کی توفانی گینبازی میں اڑا گجرات گجرات کو کس بلے باز نے کرائی میچ میں بہترین واپسی کتنے رنوں کا وشال لکش ہے گجرات نے کھڑا کیا دلی کے سامنے کس گینباز نے لیے سب سے ادھیک وکیٹ کس بلے باز نے ٹھوکا توفانی اردشتک دونوں ٹیموں کے بیچ کھیلے گئے رومانچک مقابلے کی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ریشپانت اور شبھمن گل میں کون ہے سب سے خطرناک بلے باز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ اہمدباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں گجرات ٹائٹن اور دلی کیپٹل کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں دلی کیپٹل نے ٹاؤس جیت کر پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور گجرات ٹائٹن کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنت رت کیا گجرات کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر ردیمان سہا کے ساتھ شبھمن گل اترے تو وہیں دلی کے لیے پہلے اوور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک گینباز کھلیر احمد بہترین گینبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے گجرات کے بلے بازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا ان کی گیند دونوں بلے بازوں کو بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن تبھی شبھمن گل نے اوور کی پانچوی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اور پہلے ہی اوور میں گجرات ٹائٹن نے چھہرن بٹور لیے ٹیم کے لیے دوسرا اوور لے کر آئے اشاند شرما ان کا بھی سوگت شبھمن گل نے چوکتھی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا گجرات کا سکور تیجی سے آگے بڑھنا شروع ہو چکا تھا شبھمن گل بے حد آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے لیکن اشاند شرما شبھمن گل کو زیادہ دیر تک میدان پر ٹکنے نہیں دیے اسی اوور کی پانچوی گیند پر انہوں نے پرتوی شوکے ہاتھوں کیچ پکڑوا کر پویلین کا راستہ دکھا دیا گجرات ٹائٹن کو گیارہ رنوں کے سکور پر بہت بڑا جھٹکا لگ گیا گل کے اول آٹھ رن بنا کر پویلین لوٹ گئے ردیمان سہا میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب سائن سدرشن آئے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر گجرات کے سکور کو دو اوور میں بارہ رنوں تک ایک وگٹ پر پہنچایا ٹیم کے لیے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر کھلیل احمد بہترین گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے گجرات کے بلے بازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا ایک ایک رن کے لیے گجرات کے بلے باز ترس رہے تھے ڈلی کی ٹیم پوری طرح سے ہاوی نظر آ رہی تھی لیکن تب ہی اوور کی پانچوی گیند پر سائن سدرشن نے شاندار کور ڈرائیو لگا کر چوکہ جھڑ دیا اس کے بعد بھی سدرشن رکنے کا نام نہیں لیے اوور کی انتیم گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر اس اوور سے گیارہ رن بٹوڑتے ہوئے اپنی ٹیم کو تین اوور میں تئیس رنوں تک پہنچا دیا ڈلی کے کپتان ریشہ پند کو لگاتار وکیٹ کی تلاش تھی چوتھا اوور پھیکنے کے لیے انہوں نے ٹیم کے سب سے خطرناک تیز گیند باز مکیش کمار کو گیند تھمائی شاندار گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے گجرات کے بلے بازوں کو مار پانا کافی مشکل ہو رہا تھا کچھوے کی رفتار کی طرح گجرات کا سکور آگے بڑھ رہا تھا تبھی مکیش کمار نے اپنے اوور کی پانچوی گیند پر انہوں نے ردیمان ساہا کو کلین بولڈ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اٹھائیس رنوں کے سکور پر گجرات کا دوسرا وکیٹ گر گیا شاہ کےول دو رن بنا کر پویلین لوڈ گئے گجرات کی ٹیم مشکل میں نظر آنے لگی کیونکہ دو مہت فپونڈ بلے باز پویلین جا چکے تھے ڈلی پوری طرح سے میچ میں ہاوی ہو چکی تھی لیکن سائن سودرشن میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئے بلے باز ڈیبیٹ ملر آ چکے تھے گجرات کا سکور چار اوور میں کیول 28 رن دو وکیٹ پر بن پایا تھا ٹیم کے لیے پانچوہ اوور لے کر آئے ایک بار پھر عشان شرما اور پہلی گیند پر انہوں نے سائن سودرشن کو رن آؤٹ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا بلکہ گجرات ٹائٹن کے 28 رنوں کے ہی سکور پر کمر ٹوٹ گئی تین بلے باز پاویلین لوٹ گئے سائن سودرشن ٹیم کے لیے کیول 12 رن بنا کر پاویلین کی شعبہ بڑھانے چلے گئے اب میدان پر دو نئے بلے باز بیٹنگ کرنے آ چکے تھے جہاں ایک طرف ڈیویڈ ملر تو وہیں دوسری طرف ابینو منوہر ان دونوں بلے بازوں کے کندوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی گجرات کا اسکور بہت ہی مشکل سے آگے بڑھ رہا تھا اشاند شرما اپنے اوور کی انتیم گین پر بھی ایک اور وکیٹ لے لیا اس بار انہوں نے اپنا شکار ڈیویڈ ملر کو بنایا گجرات کو 30 رنوں کے اسکور پر چوتھا جھٹکہ لگ گیا ڈیویڈ ملر کیول دو رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے گجرات کی ٹیم دلی کی گھا تک گین بازی کے سامنے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی پانچ اوور میں گجرات کا اسکور کیول 30 رن چار وکیٹ پر بن پایا اب میدان پر نئے بلے باز راہول دیوتی آئے تو وہیں ایک طرف سے ابھی نف میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان دونوں کی بلے باز ہی اور بھی بچے ہوئے گجرات کے بلے بازوں کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ دلی کے سامنے بڑی آس آرام سے گجرات کے بلے باز 1.500 سے 160 رنوں تک کے لکش کھڑا کر سکتے ہیں لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے گجرات ٹائٹن اور دلی کیپٹل میں کون بنے گا اس بار آئی پیل کا چیمپین نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی نئی نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد